سلام علیکم دوستو آج آپ کو یہ ماسٹر سلنڈر اور یہ ویگو ہے ہائی لیکس دوزار آٹھ موڈل اس کا یہ ماسٹر سلنڈر جو اس کا ہمیں ڈاوٹ ہے اس سے ہم نے ایک دو مرتبہ جو اندر کٹ ہوتی ہے واشر وزارہ چینڈ کی لیکن بریک پھر بھی بیٹھ رہی ہے بریک بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان سے پریشر لیگ کر رہے تو اس کے بیٹھ میں ایک چھوٹا سا جو اندر سکاوت ہے جس کے بیٹھ میں موڈ کرتی ہے واشر اور اس کا جو سرنڈر موڈ کرتا ہے تو اس کے بیٹھ میں تھوڑا سا ایک ہلکا سا ہمیں ڈاوٹ فیل ہوا تھا تو بھی ہم اس کو یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو خود ہم گھر میں کس طریقے سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو ہم نے آج اس کو نیا خریدنے کے لے کے جانا ہے سب سے بہتر یہ کہ ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ بالکل ایک سائز کا جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے سکیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ پائپ جو ادھر سے آوٹ لیٹ یہاں سے جا رہی ہے ادھر یہ کلچ کو جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی سیلنڈر سے کلچ کو بھی جا رہا ہے اور یہ بریک سیلنڈر جو ہے یہ اس کو بریک کو بھی سپلائی کر رہا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے اس کو ریموو کر لینا ہے اس پائپ کو اور اس میں سے جو آئل بائر آ رہا ہے اس آئل کو آپ کسی بھی ڈبی میں جس میں آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں سیو کر لیں گے تاکہ آپ کو آئل سیو ہو جائے تاکہ آئل زیادہ نہ ہو کیونکہ چار سو روپے کی یہ بھی ایک بوٹل آج کل ملتی ہے ادھر آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کی یہاں سے آپ اس کو لوس کر لیں گے اس کی نوزلز کو آپ کو اس میں سے تھوڑا سا سیکریفائز کو کرنا پڑے گا یہ آپ ان کی نوزلز کو لوس کریں اب ہم نے اس کو لوس کر لیا اب ہم نے ایک سائٹ سے اس کو یہاں سے ڈرین کرنا ہے یہاں سے نکال لیں گے جو تھوڑا بود اگر نکل نہ ہوگا تو ہم نے نیچے پیاری راست لی ہے تاکہ اس کی بید میں تھوڑا تھوڑا وہ نکلتا رہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کر لیں لیکن یہ کہ اس کو بچا بھی سکتے ہیں بہت مائنر مائنر سی جو سپیج ہے ہم اس کو بچانے کوشش کریں گے یہ اس کا جو ہے نا یہ الائٹ ہوتی ہے اگر اس کا لیول کا بھی کم ہو تو یہ سوچ ہے یہ ہم یہ بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کی دوسری ناپ بھی جو ہرے وہ کھول رہے ہیں جو اس کی آگے بریکس کو آئل سپلائی کرتی ہے اس بھی لوز ہو گیا اب اس کے نیچے بھی ہم وہ پیالی رکھیں گے کہ اگر کچھ سیپیج ہے تو وہ اس کا ہم سیف کر لیں ٹھیک ہے پائنسی سیپیج اس میں سے آ رہی ہے کہ اگر اگر سے کی آئی ہے کسی سیپیج سیپیج ہے کسی سیپیجن کسی سیپیج کسی سیپی جو پورا ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے جو فارمولا کیا جاتا ہے میں وہ فارمولا کروں گا دیسی میں اس کی وید میں پھونک ماروں گا یہ کافی ساتھ جو میں سیو کا اصطر تھا یہ دیکھیں میں نے سیو کر لیا اس کے بعد یہ کچھ کافلیں ہیں اس کی یہ اس کی نیچے دو نٹ اور لگے ہوئے ان دونوں کو بھی ہم نے نوز کر کے نکالنا ہے اس کے بعد ہمارا سیلنڈر ایزی لی باہر آ جائے گا یہ جی اس کا ایک ہم کھول چکے ہیں یہ دوسرا بھی اب کھول رہے ہیں یہ بھی ہے جہاں پہ ٹی لگی ہوئی ہے جوائنٹ ہے سارا وہ بھی ہمیں کھولنا پڑے گا وہ بھی ہم نے لوس کر لیا کیونکہ یہ نکلے گا سارا تو یہ باہر آئے گا اسی لی یہ ہو گیا یہ بکھیں یہ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا موک کر کے یہ آرام سکون سے باہر نکال گیا ٹوٹل دو اس کے نٹ تھے جو ہم نے کھولے یہ اب دیکھیں دورا ماسٹر سیلنڈر جو ہے باہر آگئے اس کے اوپر یہاں پر اس کا نمبر امبوست ہوتا ہے اس جگہ پر یہ ہے یہ پر لکھا ہوئے تیرہ سولہ ٹھیک ہے یہ جو اس کوئل تھا ہم نے سارا باقی در جرین اوٹ کر لیا تاکہ ہم اس کو سیوڈ کر لیں تاکہ کوئل زائع نہ کرنا بڑے لائنز میں بھی جو تھا وہ بھی سارا بایر آگئے نہیں یہ پر ہم نے سارا آئل فرین کر دیا جو ہم نے اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس آئل کو واپس اسی بوٹل میں سیو کر لینے تاکہ جیسے ہم دوبارہ نیا انسٹال کریں گے کافی سار ہم نے سیو کر لیا کچھ ضائع بھی ہوئے جو ہم نے اپنی نائلی کے بارے سے ضائع بھی کیا ہے لیکن کیونکہ ڈو اٹ یور سیلف ہے تو یہ کام ہوتا ہے اچھا دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کا پانی ہے یہ آئل گرہ ہے وہاں پر آپ نے پانی ڈال کرنا ہے جو بریک آئل ہوتا ہے نا یہ آپ کا گاڑی کا رنگ خراب کر دے گا اور پانی کے ساتھ فورا یہ ریموو ہو جاتا ہے آپ نے ان جگہوں پر جس جس جگہوں پر یہ گرا تھا وہاں پر پانی ڈال دینا ہے تاکہ رنگ خراب ہونے کا کوئی چانس نہ ہو تو یہ تھی ہماری ویڈیو اس کو ریموو کرنے کی بریک کا پیڈل بیٹھ رہا تھا اب ہم اس کا نیا قابلی جو تو ہے وہ لے کر آئیں گے کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں نیا مل گیا تو نیا ڈال لیں تاکہ بل میں شک شعبہ نہ رہے ورنہ ادروائز ہم جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ کریں گے قابلی والا ڈال لیں گے جو یوزڈ ہوتا ہے انہیں تو نیا لے کر ڈال لیں گے جو بھی ہمیں بہتر مل گیا تو پھر میں ہم آپ کو دوبارہ ویڈیو نیکس جس کا پارٹ ٹوگے اس میں بتائیں گے کہ ہمارا وہ اشیو رزول ہوا کہ نہیں موسٹ پابلی انشاءاللہ اشیو رزول ہوجے گا کیونکہ ہم تمام ایکسپیرمنٹس اس پر آل لڑی ہم کر چکے ہیں تو وہ مسئلہ حال نہیں ہوا تھا تو تھینکیو بری مچ